رو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی تر رحم فرمانے والا ہے خزانہ غیب سے رزق کی فراوانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و ایال کے پاس پہنچا جب اس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو اللہ سے دعا کرنے کے لئے جنگل کی طرف چل دیا جب اس کی نیک بیبی نے دیکھا کہ شہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ گلہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹھا پس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک ہمیں رزق دے اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گردہ گرد آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی ہیں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد اس بیوی کے شور واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا بیوی نے بتایا کہ ہاں ہمیں اپنے پروردگار کی طرف سے ملا ہے یعنی برائے راس خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا یعنی تاجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا پھر جب یہ ماجرہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس کو نہ اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا جو لوگ یقین اور توقع کی دولت سے محروم اور اللہ کی قدرت کی وسعتوں سے نہ آشنا ہے ان کے دلوں میں شاید اس قسم کی روایت پر شبہات اور وسواس پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے جن بندوں کو یقین و توقع اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کا کچھ حصہ ملا ہے ان کے لئے تو ایسے واقعات میں کوئی اچمبے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُوا اور جو کوئی اللہ پر توقع کرے جیسا کہ توقع کرنے کا حق ہے تو اللہ اس کے لئے اور اس کے کام بنانے کے لئے کافی ہے